موسیقی سو سٹاپ جیجنگ ایڈرز یہ پہلا میسیج ہے میراج کا اور اشوا کے مذہب کے کہتے ہیں کہ ہم ہمارے اپنے گریبان میں سام پر بچھو لٹ رکھ رہے ہیں اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر ہیں ٹیچنگ ان کمپلیننگ ایڈیٹیوٹ حضرت علیہ کاول ہے کہ سب سے زیادہ قربل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں ہے تلاش کرتا ہے اور بڑوں کی غلطیاں پکڑک بھی چھوٹا آگمی چھوٹا ہی رہتا ہے اور ایرگنٹ ایٹیٹیوٹ تکبر کرنے والے ایٹیٹیوٹ وارننگ ڈانٹ فیٹ آئی ایگو ایگو کو فیٹ کرنا بند کر دیں آج کے بعد دوسرا میسیج یہ ہے میرا آج کے بعد ایگو کو فیٹ کرنا بند کر دیں امام گزالی کا کہتے ہیں عالم دین ہمارے سب انسان مردہ ہیں زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں سب علم والے سوئے ہوئے ہیں بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں اور تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں فائدے میں ہوئے ہیں جو اخلاص والے ہیں اور سب اخلاص والے خطرے میں ہیں کامیاب صرف وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں جو تکبر سے پاک ہیں امام گزالی کی یہ ملین ڈالرہ کے سٹیٹمنٹ کو اذبر کر لیں اور تکبر سے گھریز اپنی زندگی کا طریقہ کار بنا لیں شار بنا لیں اور حضرت علیہ کا کور لے گا اور جناب بلندی کو اللہ پاک نے آجزی یہ غلط نفر لکھا گیا ہے آجزی اور انکساری میں رکھ دیا لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں بلندی کو اللہ تعالیٰ نے آجزی انکساری میں رکھ دیا ہے لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں جناب نے سعظم آپ کی حدیث مبارکہ کہ شاد گرامی اگر جھگ جانے سے یعنی آجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو کیامت دن مجھ سے لے لینا کیامت دن مجھ سے لے لینا اور آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا پھرتا ہے زمانے میں خدا روپ بدل کے پھرتا ہے زمانے میں خدا روپ بدل کے آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا اس شیر کو ترہ امتیاز بنا لیں خدا کو ڈھونڈنے کے کئی طریقے ہیں مولانا جلال 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 انہوں نے کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے سب سے آسان طریقہ ڈھونڈا ہوں خدمت خلقی خدمت خلقی عزت کر کے اور اس کی خدمت کر کے اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی میں بیٹھا کرے اور تمہارے پروردگار کے نزدیک بترین شخص وہ ہے جو ہر قد فتنہ و فساد کا موقع ڈھونڈتے رہے صرف اس لیے تاکہ وہ لوگوں کے نزدیک اپنی بڑائی کو ظاہر کرتا رہا اور یہ وہ فیمس شیئر ہے جو میں بار بار پڑھ رہا ہوں فیض امت فیض کا سیالکڑ کا شاعر یہاں سے تیس چالیس میل دور اس کا گھر تھا ناروال سے اور وہ کیا کہتے ہیں جناب کرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں جگڑے سارے ہر وفا کے جگڑے سارے ہر وفا کے ہوتے ہیں محصد یہ شیئر پڑھیں گے جی کرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں ریپیٹ کریں جی کرب کے جگڑے سارے تو ہم نے کیا فیصلہ کیا کہ انا کو آج کے بعد فیڈ نہیں کرنا اس کے بوٹے کو پانی نہیں دینا اس کو ترابط نہیں دینا اس کی موت کا انتظار کرنا تھا کہ آپ میں ترابط آئے آپ میں سبزی آئے خوش رہ لی آئے شرپانی آئے مولانا جلال ادری رومی کیا کہتے ہیں جناب the ego is well between human and god آپ کی نا خدا اور انسان میں ایک بہت بڑا پرتہ ہے اس کو چاک کر دیں تو خدا سے آشنائی یک جائی بلاقات کے بہنے مل جائیں گے مل جائیں گے مل جائیں گے مل جائیں گے nobody would stop you nobody would stop you حضرت علی سے کسی نے پوچھا جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو نہ پسند کرتا ہے حضرت علی سے کسی نے اور پوچھا کہ انسان برا کب بنتا ہے ارشاد فرمایا جب اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جائے تب برا بن جاتا ہے sometimes it's hard to open your hand but you need to ego چھوڑیں گے تو اوپر پکڑیں گے اگو توڑ کے لے جائیں گے نیچے توڑ دے گی توڑ دے گی اور توڑ دے گی I can assure you آپ کو میں نے ترقی و خوشحالی کا آج نسخہ آزم بتا دیا نسخہ آزم کیا کہ اگو کو ختم کرتے too much ego will kill your talent امریکہ میں میں آٹھ سال رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس سے ایک فرلانگ دور جتنے بڑے بڑے پی اے جی سکولرز نوبل پرائز کے وینرز سینٹ کے چیئرمن میں نے سڑکوں پہ خود اپنی سرمان اٹھا کے لے کے جاتے دیکھے میں نے خود دیکھا واشنگٹن ڈی سی ایک دفعہ وائٹ ہاؤس سے آگے ایک وارٹر گیٹ بیلڈنگ ہے جہاں سکینڈل ہوا تھا اس کے شاپنگ مال میں میں سبزیاں خرید رہا تھا تو میرے آگے ایک بندہ بڑا سا سبزیاں خرید رہا تھا میں نے کہا اس کو میں نے کہیں دیکھا وہ پتہ کون تھا سینٹ کا چیئرمن یو سینٹ کے چیئرمن باب ڈال اور ان کا جو منیسٹر تھا فورم منیسٹر اس کا رات گیارہ بجے انٹرویو ہو رہا تھا کہتے ہیں آپ اتنا سوال کر رہے ہیں میں نے بھی گھا جا کے سمان پیک کرنا ہے کپڑے استری کرنے ہیں ڈرائی کلینر سے ڈرائی کلین اٹھانا ہے اور میں پاس کوئی بندہ نہیں میں نے ڈرائیونگ بھی کرنی ہے آپ سوال نمبر نہ کریں یہ ان کا فورم نیسٹر ہے اس کو بس ڈرائیونگ بھی نہیں نوکر بھی نہیں امریکہ کا سپر پاور کا اس طرح پھر اس قوم نے ترقی کی یا نا کی موت سے میرے ایک پروفیسر تھا میں اس کے ساتھ امریکہ میں کام کرتا وہ لنڈن جا رہا تھا چھوٹیوں میں جاتے ہوئے اس نے چھے جگہ پیغام کو چھوڑے تاکہ مجھے وقت پہ تنخواہ مل جائے میرے گھر میں اس نے میسیج چھوڑا تھا آنسرنگ مشین پہ میرے اس میں لوکر میں اس نے چھوڑی ہوئی تھی آفیس کی سیکٹری کو بتایا ہوا تھا اور دو تین جگہ اور لوگوں کو بتایا تھا کہ مجھے دو چار افتے کے لیے باہر جا رہا ہے مجھے ویکلی پی ملتی رہے یہ ہے کنسرن فور ہیومن بینگ آپ جب ایکو کی موت کو شروع کرتے ہیں تو ایک نئے پوسٹیو سفر کا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا نام ہے کنسرن فور ہیومن بینگ کیر فور لیس فورچنیٹ اس سفر کا نام ہے اور اس سفر کے مسافر جو ہوتے ہیں ان کو تکلیفیں نہیں آتی ان کی ذہن تک نیچر ختم کر دیتی ہے اور رحمتوں کے پردے آ جاتی ہیں برکتیں شروع ہو جاتی ہیں شادمانی اور کامرانی پیچھے بھاگنے لگ جاتی ہے اور نیچر مکروز ہو کے دینے کے بہانے کرتی ہے سو ایگو کیا چیز ہے ایگو ہے سلف دسٹرکٹنگ میکنیزم یہ آپ کو اندر سے توڑ دیتی ہے جب ہم ایگو پہ زیادہ تکیہ کرتے ہیں جتنا زیادہ تکیہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چال جاتا ہے کہ اس کی ناکامی کی وجہ اس کی یوزلسنس کی وجہ ایگو ہے ساری کے ساری اور یہ اندر سے توڑ دیتی ہے ایگو کیا جناب نالج کا ریورس ایگو یہ کون کہہ رہا ہے آئنسٹائن اور آئنسٹائن کے متعلق ٹائم میکزن نے لکھا تھا کہ پچھلے ایک ہزار سال میں فیزکس میں اور دنیا کے طبیعت کے علوم میں سب سے زیادہ ویلی اوڈیشن اس چخص نے کیا اس پاگل نے جس کے بال بکھ رہے ہوں ہیں یہ اتنا پاگل تھا اس کو جرابوں کے جوڑے نہیں ملتے تھے نیلی کے ساتھ کالی جراب پہن جاتا تھا اس نے دوسری بیوی کو رکھا تھا اس نے یہ بھی کام تھا اس کے ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ تم مجھے سب میری بنیادی چیزوں خیال رکھو گی اور مجھے انٹرلیکشلی ڈسٹرپ نہیں کرو گی اتا نہیں دے دکھے آپ کے بھائی آ جاتے ہیں روز اور آپ آئنسٹائن کو پڑھیں آئنسٹائن کو پڑھیں اتنا سمپل اور درویش بندہ اور اتنا موٹیویٹ کرتا ہے اس کی گفتگو ہے فیزکس کا اور گفتگو موٹیویشن کر رہا ہوتا ہے اس کا میوزیم ہے واشنگٹن ڈی سی میں میں اس کے میوزیم میں گیا پانچ بٹھ اور ہیں جی اچھا میں اس کے میوزیم میں گیا تو اس کی دواروں سے ریڈیویشن نکل رہی تھی موٹیویشن کی اور میرا نورتھ اور ساؤتھ آلائنوں نے لگ کیا یہ اتنا ہائی ٹیک بندہ ہے خاک سے بنے انسان میں اگر خاک ساری اور آزی نہیں تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور شیخ عبدالقاض انجلہ نے کہتے ہیں جناب جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی اپنے اپنے نیک لوگوں میں شمار مت کر موسیقی